دیش کے سنگٹنوں نے ڈیٹیل میں ہمارے دوسرے ساتھی بولیں گے دیش کے تمام سنگٹنوں نے پہلے سب سے کل بند میں جن لوگوں نے جن سنگٹنوں نے جن سماجک دھارمک راجنیتک سنگٹنوں نے کسان سنگٹنوں نے پورے بند کو جو سفل بنانے میں اپنا یوگدان ڈالا اس کا ہم پورے کسان سنگٹنوں کی طرف سے دھنے آواز کرتے ہیں اور دوسرا یہ جو پرپوزلز آیا ہے اس پرپوزلز کے بارے میں میں اتنا بول کے اپنی ساتھیوں کو ہمارے آج جنگویر جی جو دوابہ ایریا سے ہیں پنجاب سے انہوں نے ادھیکشتہ کی ہے میٹنگ کی یہ آپ کو آج کی میٹنگ کے اور فیصلے بھی پہلے بتائیں گے اتنا بولنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی پرپوزل کو پنجاب کے سنگٹنوں نے اور دیش کے سنگٹنوں نے پوری طرح رد کر دیا اور اپنے سنگھرش کو آگے بڑھانے کا آج نئے فیصلے لیے ہیں وہ فیصلے آپ کو ساتھی بتائیں گے سب سے پہلے میں جنگویر جی جو کچھ بچا اس کے بعد عمر جی پھر شبکوار کککا جی ڈاکٹر دھاولے جی ایک ایک کر کے اپنے بات رکھیں گے سب سے پہلے جنگویر جی جنگویر سنگھ جو پنجاب کے ہمارے آج کے دیکشتے وہ بات رکھیں دھنے بات جی آج کی اس پریس آج کی اس پریس کونفرنس میں سبھی بھارت کے جتنے بھی سے ہماری سنگھٹن کے لوگ آئے ہیں میں انہوں کا پہلے دھنے بات کرتا ہوں سبھی سنگھٹنوں میں جو سندسے آئے ہیں انہوں کا سبھی دھنے بات کرتا ہوں جو پہلی بات تو جے جو سرکار کی اور سے پرپوزل آئی ہے ہم سب نے فینسلہ کیا ہے اس کو دیکھا ہے اس کو ہم پوری طرح سے رد کرتے ہیں اگر سرکار دوارہ کوئی پرپوزل بھیجتی ہے تو اس کے بارے میں بیچار کریں گی دوسرا فینسلہ یہ ہوا ہے جیو سم جیو کے جو جتنے بھی پٹیکٹ ہے پورے دیش میں نیشنل لیبل پر جو مالز ہے سبھی کا بائی کٹ کریں گے پورے دیش میں ایک دن کا جلا ہیڈکوارٹر پر مورچہ لگے گا چودہ تریق شکربار کو ان کو گھیریں گے اور بہا مورچہ لگے گا سو بار کو سوری سو بار پورے دیش میں لگاتار روز پردرشن جاری رہیں گے پنجاب ریانہ جوپی ایم پی راستان اور ادر سٹیٹ جہاں پر پورے روز پردرشن جاری رہیں گے سر پھر سے ریپیٹ کر دیجئے کیا ہوگا جیلے بار پورے دیش میں لگاتار روز پردرشن جاری رہیں گے پنجاب ریانہ یوپی ایم پی راستان اس میں چودہ تریقا مدی پردیش چودہ تریقا دھرنے لگائے جائیں گے جو دھرنے نہیں لگائیں گے وہ دلی کو کچھ کریں گے جیپ اور دلی ہائی وے روکنے کے لیے بارہ تریق تک پھینسلہ کر لیا گیا ہے بارہ تریق تک اس کو روکا جائے گا چیپ اور دلی ہائی وے بارہ تریق تک اس کو روکا جائے گا بارہ تریق سے پہلے پہلے روک دیا نہیں تو بارہ تریق تک تو روک ہی دیں گے اس کو فائنل ہے آڈانی آوانی کے جو پرٹیکٹ ہے جہاں مالز ہیں ادر مالز ہیں ٹول پلا جائے ہیں بی جے پی کے جتنے بھی نمہندے منتری ہیں ان کا گھرا ہوگا ان کا پوراں طور سے بائی کٹ کریں گے پورے دیش میں نیشنل لیبل پر بی جے پی کے بارہ تریقوں پورے دیش میں ایک دن کے لیے ٹول پرا جا فری کر دیے جائیں گے ایک دن کے لیے بارہ تریقوں پورے دیش کے ٹول پلا جا فری کر دیے جائیں گے جہی آج کی میٹنگ کا جو فیصلہ ہوا ہے اور اسی پر ہمارے ہم بینتی کروں گا کککا جی سے وہ بستار سے بتائیں گے دیکھئے بندو اکو نوازکار آواز ٹھیک سی آدی ہاں جی ہاں جی کل جو امیساہی جی کے ساتھ دو گھنٹے بیٹھ کر منتھن ہوا تھا اس منتھن میں سب سے پہلے تومر جی نے جو ہماری پانچ بیٹھ کے ہوئی تھی ان پانچ بیٹھکوں کا پستوطی کرن کیا کہ ہم نے پانچ بیٹھکوں میں کیا کیا ہے اس کے بعد امیساہی جی نے کہا کہ ہم پھر سے چرچہ کرتے ہیں کہ اس عدیہ دیس میں کون کون سی وسنگتیاں ہیں جن کو دور کیا جانا اوشک ہے ہم تیار ہیں ہم لوگوں نے کہا کہ اس پر چرچہ پانچ راؤنڈ ہو چکی ہے اب ہم اس چرچہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ ہمارا من ہے انہوں نے باہر کی دیکھئے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک وار چرچہ کریں تو ہم لوگوں نے کہا کہ عدیہ دیس جاری ہونے کے پہلے اگر آپ لوگوں نے چرچہ کی ہوتی تو یہ ستی نظمت نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے گلتی ہوئی ہے اور گلتی ہوئی ہے تو ہم ملوات کے آپس میں اس کا صدھار کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے پھر بھی منع کیا اور صاف کا دیا کہ ہماری ڈیڈ لائن ہے ایک دم تین عدیہ دیس پوری طرح نرست ہو اور ایم ایس پی پر کرنے کی گارنٹی کا قانون بنایا جائے یہ دو باتیں ان کو صاف کہہ دی پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ہم پرپوزل بھیجیں گے انہی آوازشک صدھاروں کو لے کر پرپوزل ہم بھیجیں گے آپ اس پر کم سے کم ویچار کریں یا گور کریں پرپوزل جو آیا وہ گول مول جس پرکار کا تین عدیہ دیس کے بارے میں سرکار جاری ہونے کے بعد سے لگاتار کہہ رہی ہے اسی کے آسپا سے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا سوزرکن کیا جائے گا کسان کی آئیدونی کی جائے گی یہ سب کیا جائے گا پر کیسے کیا جائے گا اس کا کوئی اسپسٹ اولیک نہیں ہے چونکہ ہم لوگ کہے چکے ہیں کہ ہم کو یہ عدیہ دیش نرست کرانا ہے اور ایم ایس پی پر گارنٹی کا قانون اس کے ہماری یہ ڈیڈ لائن ہے باقی جو ہماری آگامی کاری اوجنا ہے ہمارے عدنی آج کی عددک جی ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری آگامی کاری اوجنا ہے یہ رہیں گی آندولن اور تیش کیا جائے گا اور ایک کے بعد ایک ہم دلی کی سوڑکوں کو جام کرتے جائیں گے اور پورے دیس میں آندولن کس پرکار سے گتی مان ہو اس کے لیے سارے پریاز کیے جائیں گے مگر جب تک تین ادہ دیس نرست نہیں ہوں گے ہماری جنگ جاری رہے گی میں بتاتا ہوں کوشن کوشن بات میں نہیں سب سے پہلے کوشن بارہ بارہ تاریخ کو پورے دیش میں روز پر درشن اور دھرنے دیے جائیں گے بارہ تاریخ کو نا سوری چودہ تاریخ چودہ تاریخ کو پورے دیش میں دھرنے پر درشن کیا جائیں گے دھرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوسری سپیسیوی جو دلی کے اردگرد کے پراتہ ہے اتراکھانٹ یو پی پنجاب ہریانہ مدیہ پردیش راجستان یہ ایک دن کے لیے دلی چلو کی کال دیتے ہوئے دھرنے لگائیں گے دوسرے دیش کے جو حصے ہے ساؤتھ ایسٹن انڈیا ساؤتھ انڈیا وہاں وہ لوگ چودہ تاریخ کے بعد بھی ان دھرنے پر درشنوں کو جاری رکھیں گے نشت کال کے لیے بارہ تاریخ کو پورے دیش میں ٹول پلازہ جو ہے ان کو فری کر دیا جائے گا بارہ تاریخ کو ایک دن کے لیے اور بارہ تاریخ کو ہی دلی جائپور ہائیوے دلی جائپور ہائیوے جائپور دلی ہائیوے کو بارہ تاریخ ہلٹی میٹ ہے ہلٹی میٹم ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے بارہ سے بارہ تک تو وہ جام ہو ہی جائے گا جیو کے بارے میں ہمارے ایڈیکشی نے بتا دیا جیو یعنی ریلائس کمپنی کے جو بھی پرڈکٹ اور سروسیت آیا ان کو بائی کٹ کیا جائے گا جیو سم کے لیے کال دیا جائے گا اس کا پورٹ کروانے کے لیے اور جیو کے ادھر پرڈکٹس کو ان کے لیے ریلائس بیجے پی کے نیتاؤں بھارت کے اسطر پر ہم گراؤ کریں گے ان کے جو مکھے آفیس ہیں ان کا گراؤ کریں گے سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھیلی پر آپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان آپ پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر موسیقی